بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر ہونے کا طریقہ حضرت علی علیہ السلام کا قصہ اسلام علیکم ناظرین امیر ہونے کا جو راز آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انام آیت نمبر 160 میں یوں فرمایا من جاہا بالحسنہ تی فلاہو اشرو امسالی حق جس کا ترجمہ ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کو دس گناہ عجر ملے گا ناظرین اللہ کے اس سچے وعدے کا مشاہدہ ملاحظہ فرمائیں ایک بار امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھٹے قرآن کپڑے پہنے ایک فقیر آیا جو فقر و ذلت کا مارا ہوا تھا اور بدن بھی نہائیت کمزور و نحیب تھا بارگاہ امام علی علیہ السلام میں حاضر ہو کر اس نے دستے سوال دراز کیا تو امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بی بی خاتمہ دوزہرہ سلام علیہ علیہ کے پاس ہوئی جا تاکہ انہوں نے بی بی کے پاس جو چھے درم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درم لے آئیں امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے بابا علی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ والدہ محترمہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے وہ چھے درم آٹے کے لیے رکھے ہیں یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی چیز کی بانسبت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا جو اس کے پاس ہیں پھر فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ چھے کے چھے درم بھیج دے تو بی بی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ نے چھے درم بھیج دیئے امام علی علیہ السلام نے وہ چھے درم سائل کو دے دیئے جو وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا ابھی مولا علی علیہ السلام اپنی مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس اونٹ تھا اور وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یہ اونٹ کتنے کا ہے اس نے کہا ایک سو چالیس درم کا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یہیں باندھو میں تجھے اس کی قیمت بعد میں دے دوں گا اس آدمی نے ایسا ہی کیا اونٹ باندھا اور چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہے اس نے کہا کیا آپ اس کو بیچیں گے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ اونٹ کتنے کا بیچیں گے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو سو درم کا اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ اونٹ پرید لیا اس نے اونٹ پکڑا اور دو سو درم امام علی علیہ السلام کو دے دیے پھر امام علی علیہ السلام نے ایک سو چالیس درم اس آدمی کو دیئے جس سے اوٹ خریدا تھا اور باقی سار درم لے کر بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ علیہ کے پاس پہنچے بی بی سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ کیا ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کو دس گناہ ملے گا تو ناظرین محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فیل حکمت پر مبنی ہوتا ہے اسی لئے امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ علیہ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں تنگ دستی سے نکلنے کا بہترین دستہ دکھایا ہے جس پر اگر ہم اللہ پر توقع کرتے ہوئے عمل کریں تو یقیناً رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے ہی رہیں گے انشاءاللہ تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے قیمتی لائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ